اسلام علیکم گائیز آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہو چلیں جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی سہری کا وقت ہے تو سہری بناتے ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو 14 سہری اور 14 روزہ بہت بہت مبارک ہو جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں زیادہ سے زیادہ شیرنگ کر لیں بس یہ روزہ نے کی طرح جو ہے نا پھینی اور میں نے جو ہے چائے ریڈی کر لی تھی اور اسٹو میرا ساتھ ساتھ چڑھاوا تھا چکن کا سٹو بنایا تھا میں نے اور بہت یمی بہت زبردست بنا تھا اچھا جی کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میں لال مرچے بات میں کیوں ڈال رہی ہوں بچوں کی وجہ سے کیونکہ بہت تیز ہو جاتی ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے پھٹ کے جو ہے نا اور تیز ہو جاتی ہیں تو بس اس وجہ سے جو ہے نا میں نے انڈ میں ہی ڈالی تھی کہ اس کی تیزی کم ہو زیادہ نہ ہو بچے ہیں بچے اتنے نہیں کھاتے ہیں میں بھی بہت زیادہ سپائسس نہیں کھاتی ہوں بس چائے وغیرہ اور سب چیزیں جو ہے نا ٹیبل پر میں نے سیٹ کر لی تھی اور خزر اور مستعین کو بھی اٹھا لیا تھا بس یہ لوگ بھی ریڈی ہو گئے تھے سہری کے لیے اور بس ہم لوگوں نے سہری کی اور چائے وغیرہ پی اور پھر نماز کا ویٹ کرنے لگ گئی تھی کہ ازانے ہوں اور پھر نماز پڑھیں تو بس یہی تھا اور بس میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی یہ لوگ بھی نہ ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے ازانوں کا ٹائم ہو تو بس یہ ازانے ہو گئی تھی اور ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی بس آپ لوگ اتنی کنچوسی کرتے ہیں شیرنگ کرنے میں تو پلیس شیرنگ کر دیا کریں اتنی مشکل سے میری ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں تو بس یہ گیس آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے چیزیں میرینیٹ کر دی تھی یہ چکن تھا چکن کے اندر ہرا دنیا اور سارے مسالے میں نے بنا دیئے تھے ڈال دیئے تھے ادھر کلسن کا پیس تھا تھوڑی سی کریم تھی اور یہ سب چیزیں جو ہیں اور بھناوہ زیرہ بھناوہ دنیا میں نے اس میں ڈالا تھا اور بالز ریڈی کر لی تھی اور آئل کے ساتھ تھوڑی سے اور بریٹ کرمز اس کے اندر ڈالے تھے ایک انڈہ ڈالا تھا تو یہ زبردستی بالز ریڈی ہو گئی تھی اور یہ بہت یمی بہت زیادہ یمی بناتا اور تھوڑا سالٹ ڈالا تھا تو بس ان کو میں نے فرائے کر لیا تھا اور بہت ہی زیادہ اچھے بنیتے ضرور ٹرائے کیجئے گا کئی دفعہ یہ والی سپیکڈیز میں بنا چکی ہوں بہت یمی بنتی ہے سب کو بہت اچھی لگتی ہیں اور اس کی جو بالز تھی نا یہ بہت یمی سی تھی تو ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اچھا جی جو بھی ریسپیز ہیں وہ میرے نیچے ولاغز کے اندر ہیں تو وہاں پر جائیے اور وہاں سے جائیے اس کی ریسپیز وغیرہ دیکھئے اچھا جی ادرک لسن کا پیز ڈال کے سپیکڈیز ڈال دی تھی جو جو سبزی آپ کو اچھی لگتی ہے وہ ڈال دیے گا آپ کو پتہ ہے میں برگرز میں بھی اور کسی میں بھی سپیکڈیز میں اور کچھ بھی بناتی ہوں تو میں بن کو بھی غیرہ نہیں ڈالتی کیونکہ میرے بچے نہیں کھاتے بلکل بھی شورما ہو یا پھر کوئی میں چائنیز رائز وغیرہ بناتی ہوں تب بھی نہیں ڈالتی کیونکہ بچے نکالتے رہتے ہیں اس کے اندر دیا تھا اس کے اندر تو بس یہ سب چیزیں ڈال دی تھی آپ لوگ جو جو سبزیاں کھائیں وہ وہ ڈال دیے گا اور یہ جو ہے میں نے مائنیز ڈال دی تھی اس کے اندر گارلک مائنیز جو ہےنا میرے پاس ختم ہو گئی تھی ویسے گارلک میں زیادہ یوز کرتی ہوں کیونکہ بہت یمی بہت زبردست لگتی ہے اور یہ میں نے چلی کیچپ ڈالا تھا کافی ٹائم بات ڈالا تھا کیونکہ بچوں کی طبیت جو ہےنا تھوڑی بہتر ہو رہی تھی بس موسا بھائی کی طبیت جو ہےنا تھوڑی اس ویڈیو کے بعد خراب ہو گئی تھی اور بس میں نے یہ بھناوہ زیرہ اور بھناوہ دھنیا اس میں ڈالا تھا بہت یمی سا اور کالی مرچے ڈالی تھی ڈیر چمچا تھوڑا سالٹ لیا تھا اتنا سالٹ لیا تھا کہ جتنی آپ کی سپیک ڈیز ہو تو بس یہ سمو سے میں نے فرائر کر لیا تھے کیمے کے سمو سے بنایا تھے یہ روح افزہ بنایا تھا بہت زبردستا جو محمد علی کو بہت پسند ہے اور سب بچوں کو پسند ہے شوق سے پیتے ہیں تو اور یہ رنگ برنگیں جو ہےنا کلر فولز میں نے محمد علی کے لیے پاپڑ بنا لیے تھے اور یہ سب میں نے ریڈی کر لیا تھا میری ٹیبل بالکل سیٹ ہو گئی تھی اور افتاری کا ٹائم تھا دعاوں کا ٹائم تھا بس یہ محمد علی آگئے تھے کینڈل بجانے اور پھوکے مارنے تو بس یہ جو ہےنا ہیپی ٹو یو کہتے ہیں کینڈل دیکھ کے اور بہت خوش ہو رہے تھے اور ماشاءاللہ سے ہاتھ اپنے دیکھیں پیچھے رکھے ہوئے کسی چیز کو ٹچ نہیں کرتے بہت اچھی بات ہے افتاری کے بعد ہم لوگ جائے وائے پی لی تھی نماز پڑھ لی تھی تو ہم لوگ جو ہےنا بہار چلے گئے تھے مستعین کی ایک ٹی شٹ جو ہےنا تھوڑی بڑی آگئی تھی سائز کی وہ چینج کرنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے صرف مستعین اور میں گئے تھے بچے نہیں گئے تھے اچھا جی جو جو ہم نے لیا ہے اس دن اور اس دن جس دن بچے گئے تھے تو ان سب کا ولوگ جو ہےنا میں ایک ساتھی ڈالوں گی تاکہ آپ کو دیکھنے میں مزہ آئے انجوائے کریں آپ لوگ بھی تو بس یہ والی ٹی شٹ کا سائز تھوڑا بڑا آگیا تھا تو ہم نے چھوٹا لے لیا مستعین کا سائز تھوڑا سمال سائز لے لیا تھا اچھا رش اتنا زیادہ ہو رہا تھا اتنا کراؤڈ اچھا ہوا میں سوچ رہی تھی بچوں کو نہیں لائی بچے کافی ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اس دن بینا بہت محمد علی تنگ کر رہے تھے اس دن کرتے شروار کے لیے ہم لوگ گھوم رہے تھے کہ کرتے شروار لیں گے اور بھی بہت سائی شاپنگ کی تھی تو وہ سب چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گی اس کا ایک نیا ولوگ بناوں گی تو اس کے اندر شیئر کروں گی ایک ایک چیز آپ سے شیئر کروں گی کہ کیا شاپنگ کی بچوں کی کیا شاپنگ کی مستعین کی تو بس ہم نے یہاں فوڈ کوٹ سے بچوں کے لیے برگرز وغیرہ بھی لے لئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ گھر چلے گئے تھے اچھا جی آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور لائک اور سبسکرائب کر لیں شیئرنگ کر لیں ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور یہ ہم نے مستعین کا کرتہ بھی لیا تھا اور یہاں سے برگرز وغیرہ لیے تھے تو بچے کافی خوش ہو گئے تھے ویڈیو میری کافی لیٹ ڈل رہی ہے لیکن میں چاہتی ہوں میری ویڈیوز میں جو ہے نا ورائٹی ہو آپ کو مزہ ہے انجوائے کریں اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں ہوں تو اس لیے ویڈیوز میں جو ہے نا میں اور آپ کو بتا ہے ویڈیو بنانے میں جو ہے کم از کم تین گھنٹے لگتے ہیں مجھے اور اکیلے میں بناتی ہوں سنناٹے میں بناتی ہوں تاکہ وائز ریکارڈنگ اچھی ہو سکے اور بچے شور نہ مچائیں تو یہ سارے ایشوز ہیں کبھی طبیت خراب ہو جاتی ہے روزے رکھے اور ویکنس ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر دل نہیں چاہتا دوسرے دن بھی ریکارڈنگ کرنے کا